دیکھیں دوسرا کی بیرا بھادہ جو لگا ہے نمشکار میں آج آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ ہے ملچنگ پہ ملچنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتاؤں گا ملچنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے بگیچے میں جو بھی نیسیسری گھاس پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم یا تو مشین کے دوارہ یا پھر مینور لیبر یا خود ہاتھ سے کٹ کے تولیے میں ڈالیں جس سے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو تو ملچنگ کے گھاس ملچنگ میں گھاس کو کٹنے سے ہمارے بگیچے میں فائدے کیا ہوتا ہے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم گھاس کو کٹیں گے گھاس کے کٹنے سے کیا ہوگا بگیچہ صاف رہے گا اور دوسرا جو گھاس ہمارے بگیچے میں اگری ہے وہ پتیوں میں چھویں گی پلانٹ سیب کے اور موسچر رہے گا بارش آنے سے موسچر رہے گا موسچر ریٹین رہے گا تو ہمارے کو فنگل انفیکشن آنے کے زیادہ چانسیز رہیں گے پلانٹ کو چیئے وہ بھی ہم گھاس کے کٹنے سے دور کر سکتے ہیں اور تیسرا کی ہم جو ویسٹیج گراس ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ملچنگ کرنے کے ملچنگ کرنے سے اس کو تھوڑا سا خاد کا اپیوگ بھی ہوگا اور خاد بھی بنے گی نائٹروجن جو بولتے ہیں انوائرمنٹ سے لیتے ہیں وہ ملچنگ کے دورا بھی پوری کر سکتے ہیں اور پلانٹ کی گروتھ اس لیے اچھی رہے گی کہ آپ جب ڈائریکٹ سن لائٹ دھوپ پہ دھوپ ڈائریکٹ سن لائٹ جب پلانٹ پہ گیرے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ختم ہو جائے گا پلانٹ میں گروتھ پہ اچھی آئے گی جو خادے ہم نے ڈالیا وہ بھی گل جائے گی تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم ملچنگ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ابھیرا بھادر جو لگا ہے ہم اس لکے دھاس بیلکل باریک ہو جاتا ہے چھوٹا چھوٹا یہ دھاس اس طرح سے کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ بیلکل باریک ہو جاتا ہے یہ ذہاڑے سے ہم یہ ذہاڑ کو کاتا ہے اس لکے دھاڑے سے کتا جاتا ہے اور پھر جب یہ دھاس تھوڑا سا پکا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بلیڈ لگائیں گے تو یہ کتنے کے بعد دھاس پیچھے سے ایک بندہ اس کو اس کے ماتنے پھر تکھا کر رہا ہے یہ سارا تولیے میں لے جیا جا رہا ہے یہ ہے ارگے یہ ہے ایسے اس کو گھاس کو پراپر تولیے تک پھنچا رہا ہے اور ہمارے پاس ایک اور سارتی جو ہے کسٹا وہ کیا کر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی چھوٹی موٹی گھاس اوپر رہ رہی ہے اس کو باری کر رہا ہے یہاں کہیں خوڑی اوپر رہ رہی ہے بچ رہی ہے اس کو باری کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس طرح سے تولیے میں ہم نے گھاس پوری لے آئی ہے جتنی ہمیں دکھ رہی تھی وہ ہم نے پوری تولیے میں لے آئی ہے واپس جو کی کٹ کے نیچے گری ہوئی تھے اور جو ہمارا گھاس نہ کٹنے سے پہلے کا سینریو ہے وہ کچھ ایسا ہے بگیچے میں اس ٹائم بارش سادہ ہونے کے قارب یہ ہمیں دھاس ڈھوکی گیا اس کو کٹوانے سے ہمارے بہت سارے پہلے پرس ہوتے ہیں مرم درح کی بگا ملچین 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 کو سکتے ہیں پڑھنا 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 ہے ملچین کو پہو دے کے پلانٹ کے نزدیک نہ لے جائے جائے کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے اگر زیادہ نزدیک لے جاؤ گے تو تنے پہ کٹ لگ رہا ہے اس کے لئے چھل رہی ہے تو اس کو روکنے کے لئے ہم تھوڑا سا دور تنے سے ملچین کو رکھتے ہیں اور ملچین سے کچھ اس طرح سے ساپ ہوتا ہے اور ملچین کو رکھتے ہیں اور ملچین کو رکھتے ہیں